بسم اللہ الرحمن الرحیم سابق وزیر آزم صاحب ان کے اہل خانہ یعنی مریم نواز کیپٹن صفدر حسین اور حسن نواز کے خلاف اب ریفرنسز جائیں گے ناب کے اندر جس طریقے سے سپریم کورٹ کی ہدایات سامنے آئی آرڈر سامنے آیا اس کے مطابق اب ریفرنسز بننے ہیں اس ریفرنسز کے بنانے کے سلسلے میں بہت ساری تگو دو کی جاری ہے کہ وہ ریفرنسز ویسے نہ بن پائیں جس طریقے سے کیس بنا تھا سپریم کورٹ کے اندر یعنی سٹرانگ نہ ہو سکیں ویق ہوں تاکہ کوئی بڑا ڈیسیزن نہ آ پائے اب اس حوالے سے بات کریں گے کہ آخر یہ کون کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیا جسٹس کے یعنی انصاف کے راستے میں کوئی حائل ہونے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کروا ہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوائن کیا یہ ریفرنسز بنانے کا سپریم کورٹ نے بول دیا لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر سپریم کورٹ نہ اہل نہ کرے اور صرف ٹرائل کورٹ میں بھیج دے تو معاملہ اتنا کمزور پڑ جائے گا اور اتنا سسراوی کا شکار ہو جائے گا کہ وہ کام جو کہ ایکسپیک کیا جا رہا ہے وہ ہونی پائے گا جو سپریم کورٹ سے ایکسپیک کیا جا رہا تھا اب وہی والی چیز سامنے آ رہی ہے ریفرنسز ویق بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کی جب سپریم کورٹ پاکستان نے فیصلہ جاری کیا سابق پرائم نواز شیف صاحب کی اہلی سے متعلق اور جب میں فیصلہ پڑھ رہا تھا تو اس وقت پڑھتے ہوئے مجھے یہ پہلا احساس یہ پیدا ہوا تھا کہ اس فیصلے کے بعد نیب کے پاس ایک گولڈن اپورچونٹی ہے جو اس کے اب تک جو اس کے ساتھ تباہ ہو چکی ہے اور سپیشلی ہدیابیا پیپر مل کیس کے حوالے سے چیرمین نے دو ٹوک کہا تھا کہ ہم اپیل میں نہیں جائیں گے اور ہر شخص پاکستانی نیب کی ججی سے لے کے سیاستدانوں سے لے کے عام شہری نیب کی کریڈیبلیٹی کی اوپر کویسٹر ریس کرنے تھے تو مجھے لگتا تھا تھا شاید قدرت نے نیب کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر جو ریفرنسز فائل کرنے ہیں اس کے اندر شفافیت کی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک غیر جانب دارانہ کردار ادا کریں گے جسے نیب کی ساکھ بھی اس معاملے کے اندر ضرور بہال ہو جائے گی جو سپریم کورٹ کی اپنی observation کے accordingly کافی خراب ہو چکی کافی خراب ہو چکی لیکن اب اس کے بعد development ہوئی ہے لیکن دوبارہ اس کو ایک موقع اسی سپریم کورٹ نے نیب کو ہی ایک موقع دیے کہ آپ یہ کام کیجئے چونکہ ان کا mandate بھی یہ ہی ہے اس کے بعد نیب کے executive board کی میٹنگ ہوئی وہاں پر approval ہو گئی کہ چار references فائل کیے جائیں گے شریف خاندان سے متعلق اور نیب ریوالپنڈی ہی یہ references فائل کرے گا اب اس کے اندر سب سے جو important point تھا کہ references کی تیاری اور اس کے بعد ان کو جب اعتصاب عدالت میں آپ فائل کرتے ہیں چھ مہینوں کے اندر فیصلہ ہونا ہے یہ نیب کے طریقہ پہلا کیس ہوگا جس کے دونے چھ مہاں کے اندر آپ نے عدالت سے فیصلہ حاصل کرنا ہے بہت complicated sensitive اور اس کی بہت unique nature کا یہ کیس ہے ایسے معاملے کے اندر ڈی جی نیب ریوالپنڈی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اچھا دور جب سے executive board کی meeting ہوئی اور ہر طرف سے یہ سوالات ہو رہے تھے کہ references کی تیاری کون سے team کرے گی کون اس کو monitor کرے گا تو ہمارے نیب کے ہی کچھ دوستوں نے ہم تمام میڈیا والوں کو اور اس سوال پوچھنے والوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ ارفان منگی صاحب جو جی آئی ٹی کے ممبر رہے ہیں نیب کی جانب سے وہ اس سارے process کو اس کی monitoring کریں گے سب لوگ خبوش ہو گئے لیکن دو روز گزرنے کے بعد پھر بلاخی ترجمان نیب نے جس بات کی تردید کر دی کہ ارفان منگی صاحب کو یہ رول نہیں دیا گیا اس کے بعد یہ کسی نے ابھی تک بتایا کہ یہ رول دیا کس کو گیا ہے تو یہ آج ہم اپنی ناظرین کو بتانے جانے یہ رول کس کو دیا گیا ہے شریف خاندان سے متعلق نیب references فائل کرنے جا رہا ہے ان references کی تیاری پانچ رکنی team کرے گی اس team کی monitoring اور اس کے بعد trial court کے اندر سارا جو case سلے گا اس سارے عمل کی monitoring کا جو اصل اختیار دیا گیا ہے جو رولز کے مطابق بھی ہے اور عملی طور پر بھی دیا گیا ہے وہ ایک FBR کے officer کو یہ اختیار دیا گیا ہے جن کا نام ہے ناصر اقبال اب یہ بڑا سب کے لیے چھمبے کی بات ہوگی کہ FBR کا officer جو grade 20 کا officer ہے grade 19 میں تھا پہلے اس کی ترقی ہوئی grade 20 کے اندر grade 20 کے اندر انہوں نے ایک دن service نہیں کی اور نیب میں آئے اور نیب میں deputation پر آتے ہی grade 21 کا چارد انہوں نے حاصل کر لیے بتاؤ ڈریکٹر جنرل راول پنڈی اس وقت سے یہ establish ہو گیا تھا کہ چیر میں نیب کی کچھ intention کچھ اور ہے اس کے بعد جو نیب کے اپنے rules ہیں TCS rules بولتے ہیں جو نیب کے services rules ہیں اس کے section 3.32 کی زیلی شک دو کے مطابق کوئی بھی federal government یا صبائی حکومت کا کوئی بھی officer کوئی بھی ملازم نیب میں deputation پر آ سکتا ہے لیکن وہ اس grade میں آئے گا جس grade میں وہ federal government یا provincial government میں job کر رہے ہیں establishment division کے rules different ہیں آپ دیگر حصرکاری داروں میں جاتے ہیں جہاں کسی اور محکمے میں جائیں گے deputation پر ایک grade ابابو جاتے ہیں نیب میں آپ آئیں گے تو نیب کے rules کے مطابق جس grade کے اندر آپ اپنے parent department میں ہیں اسی grade میں آپ نیب میں appoint ہوں گے اس کے مطابق ناصر اقبال صاحب ڈی جی نیب appoint ہو ہی نہیں سکتے دیں چونکہ grade 21 کا عود ہے نیب کے پاس اس کے بعد ان کے پاس تحقیقاتی کوئی experience نہیں ہے ان کے پاس کیا experience ہے فواز نفاز صاحب کے یہ best friend ہے حکومتی وزراء کے انتہائی قریب تصور کی جاتے ہیں اس سے پہلے جب یہ grade 19 میں تھے 28 سال تک یہ چیرمن نیب کے secretary میں director appoint رہے income tax group سے ان کا تعلق ہے اور پورے نیب کے اندر چیرمن نیب کے بعد جسے طاقتور ترین شخصیت consider کیا جاتا ہے وہ ناصر اقبال صاحب ہے کسی بھی شخصیت یہ company کے خلاف inquiry بند کرنی ہو یہ inquiry کرنی ہو 28 سالوں کے اندر main اور اصل فیصلہ ناصر اقبال صاحب کرتے ہیں اب آپ نے references کے تیاری کے اوپر سارا جو اصل task دیا ہے جنہوں نے monitor کرنا ہے پھر trial کروانا ہے وہاں پھر گواہانے پیش ہونا ہے ثبوت آنے ہیں کوئی additional ثبوت آپ کو مل جاتے ہیں جیسے سپریم کورٹا پاکستان نے کہا ہے آپ نے supplementary reference فائل کرنا ہے تو ڈی جی نیب راوالپنڈی کی ذمہ داری ہوگی ناصر اقبال صاحب کی اور یہ ہو نہیں سکتا اچھا سب سے important بات یہ جو میں نے کچھ نیب کے experts سے بھی بات کی جب references کی تیاری ہوتی ہے اس کو انتہائی secret رکھا جاتا ہے کہ بلزم کو پتہ نہ چل سکے کن points کو point کے اوپر reference کا ground تیار کیا جارہا ہے اور prayer کیا ہوگی اگر references کی تیاری کے اندر اس کی basic information leak ہو جائیں تو جو بھی accuse ہوتا ہے وہ اپنی پہلے سے اپنا mind prepare کر لیتا ہے پہلے سے وہ counter argument تیار کر لیتا ہے counter document تیار کر لیتا ہے اور وہاں court کے اندر نیب کے references کو خارج ہونے کا کوئی امکان پیدا ہو جاتا ہے یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے conflict of interest ہے FBR کو officer اپنے ہی وزراء کے خلاف FBR بزارتے خزانہ کے مہتہت ہے وہاں پہ ساڑڈار صاحب کا reference بھی جانا ہے تو کوئی ایسی خلاقی ground بھی نہیں ہے کوئی rules اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے شفافیت کے تحت جو آپ نے investigation کرنی ہو کہ آپ references کی تیاری FBR کے officer سے کرائیں اور اس کے بعد وہ officer جسے criminal investigation کا ایک دن کا experience نہیں ہے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر بھی اس معاملے کے اوپر observation آئے تھے جب نیب کے افسران کی appointment کا معاملہ تھا تو ایسے شخص کے چیئر میں نیب یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں جو اپنی credibility بھی دوبارہ انہیں دعو پہ لگا دیئے 6 اکتوبر کو اپنی retire ہو جانے جاتی ہوئے تو آپ کو اچھا کام کر جاتے آپ کے پاس افسران موجود تھے کسی اور بیرو سے آپ ڈیجی لائے سکتے تھے head offices میں آپ کے پاس grade 20 کے نیب کے regular officers موجود تھے جن سے آپ یہ کام کروا سکتے تھے لیکن آپ نے یہ کام نہ کر کے اس بات پہ stamp کر دی ہے جو آپ کے متعلق ایک تاثر تھا کہ نیب کو آپ dead کر چکے ہیں اور آپ government کی line کے اوپر آپ کام کرتے ہیں راہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمام کی تمام چیزیں شریف برادران اور ان کے خاندان کو پتا چل گئیں ساگدار صاحب کو پتا چل گئیں تو پھر definitely مسئلہ اس طریقے سے اتنا بڑا نہیں بن سکے گا جس طریقے سے اس کے بغیر ہو سکتا ہے especially documents کی فوجری کے الزامات کے بعد especially وہ documents جو کہ باہر سے آئے قطری خط اور اس طرح کے تمام کے تمام اب یہ قوی امکان ہے کہ اگر یہ تمام information چلی جاتی ہے تو documents فوج کر کے بھی لائے جا سکتے ہیں expectation یہ ہے لیکن ایسے میں ایک چانس ملا تھا اکدارے کو اپنی ساگھ دوبارہ سے بحال کرنے کا constitutionally جو وہ autonomous ہے وہ دوبارہ approve کرنے کا لیکن چانس ہاتھ سے جانے دے رہے ہیں کیا یہ اقل مندی ہے بہت بڑی اقل مندی ہے چیرمن نیاب کے ٹائم کتنا رہ گیا اگر آپ دیکھیں تو تقریباً دو مہینے چھ دن یا آٹھ دن سوا دو منیچرے لگا لیں آپ ڈیڑھ مہینہ انہوں نے تیاری میں لگانا ہے باقی رہ جائیں گے پندرہ بیس دن رہ جائیں گے تو پندرہ بیس دن فائل جال ہوتے ہیں ان کا ٹرنیور پورا ہو جائے گا تو وہ آرام سے نکل جائیں گے یہاں سے اس کے بعد آپ پھر دیکھتے رہیں لکیر پیرتے رہیں بیٹھ کے ایک تو یہی وہ خطشات ہیں بنائی طور پر بھٹی صاحب نے ابھی سارا جس کو بڑا الیبریٹلی بیان کیا جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ ایک جج چیف جسد صاحب کو ریکیسٹ کی انہوں نے کہ آپ ایک جج صاحب کو مقرر کریں جو منیٹر کریں اس پوری جو پروگرس ہوگی جیسے جیسے اس کے اوپر نوٹ دیٹ کے انفلوینس کریں جو بڑی ڈیبیٹ ایک کی جا رہی ہے ایک اور طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے بار بار جیسے ہم نے دیکھا پورے اس ٹرائل میں اور جب سے پنامہ لیگس آیا اس کے عجیب و غریب قسم کی چیزیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے آری ہے سامنے کہ پتہ نہیں ریفرنس کیا ہوگا ناظر اکبال صاحب پتہ نہیں کوئی بہت کاری کر رہے ہیں وہ خراب کر دیں گے ریفرنس کو سارا ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے جتنی ایویڈنس کلیکٹ کی ہے وہ جی ایٹ نے کی ہے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیکنیکلی عرفان منگی صاحب اس کو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ اس انویسٹیگیشن آفیسر آپ کہلیں اس کیسے میں وہ آئیں گے ان کی ویٹنس بھی آئے گی جی ایٹ کی ویٹنس بھی آئے گی جس طرح سے انہوں نے کام کیا جو جو ڈاکومنٹس انہوں نے کیے جو انہوں نے جس طرح سے اس سارے کیس کو تیار کیا جو ان کی کنکلوینز ہیں وہ سارے ایز ایویڈنس آئیں گے اور اس کے اوپر یہ خود پیش ہوں گے جو میری انڈرسٹینڈنگل لاؤ کی انڈر ایویڈنس ایکٹ بھی کیونکہ یہ انویسٹیگیشن آفیسر تھے چھے جو تھے جنہوں نے یہ سارا کیس انویسٹیگیٹ کیا جی ایٹ نے تو وہ اس لیے ٹیکنیکلی وہ اس رول میں منگی صاحب کا آنا اتنا مناسب میرا خیال ہے نہ ہوتا یہ اچھی بات ہے ان کو نہیں آنا چاہیے اس پہ اتراز بھی ہو جاتا اس پہ اتراز بھی ہو جاتا لیکن وہ انویسٹیگیشن آفیسر چھے کے چھے آفیسر میرا خیال ہے ایویڈنس ایکٹ کے تحت ان کو وٹنس باکس میں بھی آنا پڑے گا اور ان کو کراس اگزامن بھی ہونا پڑے گا اور ظاہر ہے جو ایکیوز پرسنز ہیں وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے اس لیے یہ اگر سوچ رہے ہیں چیر میں نیب صاحب کہ وہ جاتے جاتے کو بہت بڑی فیور دے جائیں کہ ناصر اقبال صاحب کو وہاں برقرار رکھے تو میرا نکال اس طرح پاسیبل ہوگا کیونکہ ایک تو ہے ریفرنس انہی بنیادوں پر بننا ہے جن بنیادوں پر جائیٹی نے اس کو ریکمنڈ کیا اور سپریم کورٹ نے جو اوبزرویشنز اس کے اوپر دی ہوئی ہیں وہی چیزیں آگے سامنے ہیں ترجمان نیب کو موقف آیا وہ ضرور ہم شیئر کرنا ان کا کہنا ہے کہ نیب نے ایک ایسا نظام وضع کر دیا نیب کے اندر کہ ناصر اقبال صاحب سمیت کوئی بھی افیسر انڈویجوال وہ اس کیس یہ کسی بھی کیس کے اوپر اصل انداز نہیں ہو سکتا یہ ان کا افیشلی موقف ہے لیکن حقیقت ہمارے مطابق اس کے برقس ہے چلیے دیکھ لیں گے کہ کتنا یہ موقف درست ہے کہ نہیں ہے لیکن اتنا بھی ہے کہ سپریم کورٹ اوورسی کر رہی ہوگی تمام معاملات کو ایسے میں ادھر ادھر جانا صحیح راستے سے ذرا ڈائیورٹ کر جانا وہ بھی مشکل ہو جائے گا اسپیشلی وہ مونٹرنگ جج ہوں گے جو کہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہوں گے اب ان کی نظر سے چیزوں کو سائیڈ پہ کر لینا وہ کتنا مشکل ہوگا وہ بھی آنے والے وقت ہوں کے اندر دیکھ لیں گے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس وزیراعظم کے بغیر نہیں ہے کیونکہ وہاں ڈیپٹی وزیراعظم بیٹھے ہوئے ہیں فواد حسن فواد صاحب کو ڈیپٹی وزیراعظم کہا جاتا رہا ہمیشہ سے کہا جاتا رہا نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی شخصیت رہے اور آج کل تمام انتظامات وہی سنبھال رہے ہیں بڑے اہم اہم ڈیسیشنز کر رہے ہیں سوہیل صاحب نکہ فاظن فاظ صاحب کو انتہائی طاقتور ترین پرنسپل سیکٹی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو پرائم نسٹر نے ڈیسیشنز کرنے ہوتے ہیں مختلی امور سے متعلق وہ کرتے ہیں سب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کونسی ایسی گدر سنگی ہے وہ کیا کرتے ہیں جو آپ لوگوں نے اتنا طاقتور ترین پرنسپل سیکٹی کہتے ہیں تو ہم بھی مختلف طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب بڑی ایک عملی اگزیمپل آئی ہے جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے طاقتور ہیں اور کس طریقے سے وزارت عظمہ کا جو عوضہ ہے وہ خالی تھا پرائم سٹر نہیں تھا تو اٹھارہ آرم روپے کا ایک فیصلہ فواد حسن فاز صاحب نے کیا ہے اٹھارہ آرم روپے کا یہ معاملہ یہ تھا چند روز قبل ہم نے سٹوری کی تھی کہ فرٹی لائزر تیار کرنے والے مالکانے خات فیکٹیوں کے مالکانے گورنمنٹ کو وارننگ دی ہوئی تھی کہ آپ کسانوں کو ہم نے سستے نرخ کے اوپر ہم نے یوریا خات سبسڈی ریٹ کے مطابق فروخت کی ہے ہمارے کلیم بنتے ہیں بیس روپہ کلیم تھا لیکن اب بعد میں پتہ چلے کہ اٹھارہ آرم روپے ہے اٹھارہ آرم روپے ہمیں ادا نہیں کیے گئے وہ اس لئے ادا نہیں کیے گئے کہ فیڈل گورنمنٹ نے جو اس کا طریقہ کار بنا دیا تھا کہ اگر کہیں خات تیار ہوتی ہے تیار ہونے کے بعد مختلف صوبوں میں جاتی ہے پھر کسان اس کو خریدتے ہیں صوبائی حکومت کو پابند کیا گیا تھا کہ خات فیکٹیاں جو خات تیار کرتے ہیں وہ جو بھی خات تیار کر کے فروخت کریں گے اور جو سبسڈی کا کلیم جمع کروائیں گے اس کا صوبائی حکومت اس کو ویریفائی کرے گی اور جو ڈاکومنٹس ہوں گے ان کو بھی ویریفائی کریں گے جب تک پروینچل گورنمنٹ اس کو ویریفائی نہیں کرے گی سبسڈی کی رقم جاری نہیں ہوگی مقصد یہ تھا کہ پتہ بھی چل سکے کہ یہ نہ ہوگنا صرف ماضی کی پریکٹس کے مطابق کاغذوں کے اندر آپ لکھ رہے ہوں کہ ہم نے پچاس ہزار بوری فروخت کر دی ہم نے ایک لاکھ بوری فروخت کر دی اور اس کے اوپر آپ اربوں روپے فیڈل گورنمنٹ سے ٹیکس دہندگان کے رقم سے آپ پیسے حاصل کر لیں یہ ایک چیک اندر اس کے اوپر چیک لگایا گیا تھا لیکن ان کی مسلسل ان کا اسرار تھا کہ ہم نے سبائی حکومتوں سے ہم اس کو ویریفائی نہیں کروا سکتے اور ہم نے یہ نہیں کروانا یہ شک ختم کریں فواد نفع صاحب نے دو روز کب پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر ایک اجلاس کی صدارت کی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی وزارت خزانہ ایف بی آر کے حکام کو بلایا اور اس کے ساتھ یوریا خواب تیار کرنے والے مالکان بھی وہاں پر موجود تھے ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ کر لیا گیا اور تمام مطلقہ ہداروں کو ہدایت بھی دے دی گئی ہے کہ جو وہ شرط ہے صبائی حکومتوں سے سبسیڈی کے کلیم کو ویریفائی کرنے کی ڈاکومنٹس کو ویریفائی کرنے کی وہ کلاس ختم کر دی گئی ہے گزشتہ مالی سال کی بلی کلاس ختم کر دی گئی ہے روہ مالی سال کے لیے اب یہ کلاس نہیں دے گی فواد نفع صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ایف بی آر کو ہدایت کی گئی ہے کہ جتنے کلیم اب تک آپ کے پاس آئی ہیں ان کا گیارہ کے جی ایس ٹی ریپورنٹ کے بھی معاملہ بھی لٹکا ہوا تھا وہ بھی آپ نے مٹائیں اور اس کے ساتھ جو اٹھارہ ارب روپے کی سبسیڈی کی ہدایگی ہونی ہے وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور وزارت خزانہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ فوری طور کے اوپر یہ رقم آپ جاری کریں گے یہ نہیں کہا گیا کہ کچھ روز اب یہ ہم نے ٹی او آرز تیہ کر لی ہے جو بھی آنے والے پرائمسٹر ہیں وہ اس کا حتمی منظوری دیں گے نہیں ان کو کہا گیا ہے کہ جو کلیم اب تک آ چکے ہیں وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو بھیجوائی جائیں گے اسی فیصد رقم فوری طور کے اوپر تمام مالکان کو کلیئر کی جائے گی بیس فیصد رقم اگلے نوے دنوں کے اندر کلیئر کی جائے گی تو انہوں نے یہ ہے وہ ان کی طاقت فازن فاز صاحب کی کو ایک اجراس کے اندر بیٹھ کے اٹھارہ روپے قومی خزانے سے جاری کرنے کے حکامات جاری کر دیتے ہیں اور سب لوگ اس کے اوپر عمل درامت کرتے ہیں راؤ صاحب عجیب بات یہ ہے کہ جن کے یہ ڈیپٹی تھے انہوں نے ان کا فیصلہ بھی نہیں مانا یعنی نواز شریف صاحب سابق وزیر آزن صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ ان کا فیصلہ بھی ریٹرو سپیکٹ میں جا کے تبدیل کر رہے ہیں کہ صرف آنے والے سال نہیں بلکہ پچھلے سال کی سبسیڈی بھی اب یہ چیک ان بیلنس کو اتنی بڑی راکٹ سائنس تنیا آپ جا کر اتنے بڑے بڑے مل مالکان جا کر آرام سے پروینچل حکومت سے جا کر ویریفائی کر رہا لیں اور اگر واقعی میں ٹریل ہے پروپر یا بھی ٹریل کی بات آ جاتی ہے پھر ویریفائی کر رہا اگر آپ واقعی میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں دیکھیں اس میں ٹیکنیکل مسئلہ تو یہی ہے کہ کس طرح وہ کر سکتے ہیں پرائی میسٹر کی اپرویول کے بغیر پرنسپل سیکٹی جو ہے پرائی میسٹر کی بھلے بیک ڈیٹ میں اپرویول لیں وہ اس چیز کے اوپر اگر پرائی میسٹر آفیس سے یہ چیز جاری ہوئی ہے پرنسپل سیکٹی کر رہا ہے تو ویدہ پرویول پرائی میسٹر ہوگی اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا کسی قسم کا آرڈر نہیں ہو سکتا جو بھی وہ کر رہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاہد کھاکان عباسی صاحب یا جانے والے شریف ہوں یا آنے والے شریف ہوں یہ سب کے چہہتے ہیں فواد حسن فواد صاحب کوئی گذر سنگی کی جو بات کر رہے ہیں ان کی ہمیشہ پانچوں گھی میں رہی ہیں جب سے یہ شریف برادران حکومت میں ہیں پجاب میں پہلے تھے وہ اب یہاں پہ آگئے تو ان کا اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے بہت سے چیزیں ہیں بہت سے سکنڈرز ہیں سب کوئی جب تک ایک جی ایٹین پر بھی نہیں بن جاتی اس وقت تک میرا خیالہ کچھ نہیں ہوگا آپ ان کی پاور کا اندازہ صرف یہ تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے ڈان لیکس میں جو انہوں نے نوٹیفکیشن کیا تھا جس پہ چوری نسار نے برملا یہ کہا تھا کہ یہ تو ہم نے کرنا تھا یہ وہاں سے کیسے ہو گیا اور وہ پھر بعد میں ویڈراؤ بھی ہوا وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ ان کی طاقت کتنی کس طرح وہ پریویل کرتے ہیں اوورال ساری سیچویشن کے اوپر بات یہ کہ ایک شریف خاندان کا اپنا طریقہ کار ہے حکومت کرنے کا وہ بہت ہی پرسنل ٹرس کے لوگوں کو ساتھ رکھتے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے جیسے اب یہ کیسز کھلیں گے کہ آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ ایسے لوگ اتنا عرصہ ساری چیزیں یہ چھپی رہی ہیں وہ اسی وجہ سے چھپی رہی ہیں کہ ایسے لوگ ان کے ساتھ تھے جو ان کے راز باہر نہیں نکالتے تھے جو راز باہر نہیں کھولتے تھے عساق ڈار صاحب کہلے کہ قوم کی خوش قسمتی ان کی بدقسمتی یا شریف خاندان کی بدقسمتی کہ انہوں نے دو زار میں وہ ایفی ڈیوٹ دے دیا جس کی وجہ سے یہ معاملات پھر تھوڑے سے کھلنے شروع ہوئے اب پنامہ لیگز پھر آگی مزید اس قوم کی خوش قسمتی میں کہہ دکھوں گا تو یہ چیزیں باہر آگئے ورنہ یہ اپنے اردگرد ایسے لوگوں کا جھمگٹائی رکھتے ہیں جو بلکل ایک امبریلا کی طرح کام کرتا ہے کوئی ہوا نہیں لگنے دیتا آپ کو کہ اندر انہوں نے جوتا کون سا پینے گھڑی کون سی خریدی ہے کہاں پہ جہزہد لے لی ہے کن پیسوں سے لی ہے کہاں سے کمیشن نکلے کہاں پے ہوا ہے پتہ ان کو ہوتا ہے جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کے ثروب بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن وہ بلکل ہوا نہیں لگنے دیتے آپ کو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو اور ان کو پھر فری ہینٹ دیا جاتا ہے رازدار بھی ہوتے ہیں وہ اوویسلی ان کو آپ تنگ بھی نہیں کر سکتے رازدار ہونے کی وجہ سے اور ان سے پورا پورا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے تو ان کی پاور بیسیکلی جو حکمرانوں کی جو کمزوری ہے نا وہ ایسے ایسے جو ملازم ہوتے ہیں ان کی پاور ہوتی ہے وہ طاقت ہوتی ہے ایکسپریس نہیں ہوتی لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ حکمران ہمیں ڈچ نہیں کر سکتے اور وہ بھی حکمرانوں کو ڈچ نہیں کرتے تو یہ بہمی جو ایک انٹرسٹ کا معاملہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں اور یہ میرا خیال ہے اس پہ کنفرم کرنا چاہیے کہ یہ بیک ڈیٹ میں تو انہوں نے نہیں کی پرائیم ایسٹر کے آرڈرز کر کے خود ان کو سائننگ اتھارٹی تو نہیں بنایا یہ انہوں نے کنفرم کیا ہے گزشتہ پورے مالی سال کا یہ بھی پورا کرائیٹیریو چینج کر دیا گیا اور اروا مالی سال کے لیے بھی تو وہ ریٹروسپیکٹ میں آٹومیٹک لی ہو گیا نا میرا کہنا یہ ہے کہ جس دن پرائیم ایسٹر ڈسکالیفائی ہوئے ہیں ان کا نوٹیفکیشن ہو گیا سابق ہو گئے اس دن کے بعد یہ میٹنگ ہوئی ہے اور یہ پرائیم ایسٹر کی اپروول تو نہیں ہے اس میں پرائیم ایسٹر کی اپنے طور پر ڈسیر نہیں لے سکتا پرائیم ایسٹر کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتا کس نے اپروول دی ہے یہ ایمپورٹن ہے کہ کہیں بیک ڈیٹ پہ تو اپروول نہیں لے لی گئی وہ شاید اپنے ڈیٹ پرائیم ایسٹر والے عہدے کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں عمام کو جہاں ریلیف ملنا ہو چاہے وہ بجلی کے بل میں ہو چاہے وہ ٹیکسیشن کے اندر ہو چاہے وہ پیٹرولیوں مسنوات میں ہو وہ ریلیف نہیں دیا جاتا پیس آن نہیں کیا جاتا پوری دنیا کے اندر پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتیں گر رہی تھی ایسے میں پاکستان کے اندر اس طرح کا ریلیف جس طرح باقی دنیا میں سارفین کو مل رہا تھا وہ نہیں مل رہا تھا کیونکہ جو ریلیف ملنا تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکس بڑھا کر نہیں دیا جا رہا تھا اب ایک اور نیا انکشاف ہوئے کہ آٹھ عرب روپے کا ریلیف ہے جو کہ نہیں دیا گیا تھا پہلے بھی نہیں دیا گیا گزشتہ روز ہم نے یہ خبر کی تھی اور اس بات کا اظہار کیا تھا اور امکان ظاہر کیا تھا کہ کبھی امکان ہے چونکہ پرائم نیسٹر آف پاکستان کا ادھا خالی ہے وزراء بھی نہیں ہے میں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا آپ کی خوش فہمی پہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کرے گی ہم جو ہمارے خوش فہمی ہوتی ہے وہ آئین اور قانون کی روشنی میں ہوتی ہے کہ قانون یہ کہتا ہے اور اس کی انٹرپیٹیشن یہ ہے تو آئے ہوپ کہ اب جب اتنے معاملات سامنے آ چکے ہیں تو قانون کی پاسداری ہوگی لیکن وزارت خزانہ اور ایف بی آر نے اکتیس جولائے کو ایک مرد پر پھر میرے خیال کے مطابق قانون کی دھجیاں بکھی رہی ہیں سپریم کورٹ کا اور پاکستان کے حکم کی دھجیاں بکھی رہی ہیں ماجرہ کیا تھا ماجرہ پیٹولی مسنوات کی قیمتوں میں کمیس سے متعلق تھا اور پانچ روپے سات پیسے فی لیٹر تک سستی ہونی تھی ہائی سپیڈ ڈیزل اور پیٹول تین یو پیسے سٹھ سٹھ پیسے تک جب پرائم نیسٹر بھی موجود تھے اس وقت بھی اگر وہ جتنے بھی ڈنڈی مارتے تھے نا عوام کے اوپر اپنے اضافی ٹیکس کا بوجھ بھی ڈالنے تو وہ فیفٹی پرسنٹ ریلیف ضرور منتقل کرتے تھے اور فیفٹی پرسنٹ کو ٹیکس میں ابزارب کیا جاتا تھا اکتیس جولائے کو وزارت خزانہ اور وزارت پیٹولیم اور اس کے ساتھ اگرہ کی ٹیم رات گیارہ بجے تک تمام دفاتری کے چکر کارتی رہی پہلے ایف بی آر پھر وزارت قانون انہوں نے کہا جی کون کرے گا ہمیں نہیں پتا ٹیکس میں ردو بدل کرنے ریلیف دینے ایک نہیں دینا آخری ٹائم پر گیارہ بجے یہ تیعہو ہے کہ پریزیڈنٹ پاکستان یہ کر سکتے ہیں ایک سمری تیار کی گئی پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچے پریزیڈنٹ ہاؤس کے سیکٹری نے کہا جی اپنا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ جانے اور آپ کا کام جامعہ ہم یہ نہیں کرنے لگے ٹیک ہے اب قانون کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو اکتیس جولائے کو جو ٹیکسیز نوٹیفائیڈ تھے جو اپلی کیبل تھے ان کے مطابق پرائسیز یکم اگستے آٹومیٹیکلی چینج ہونی تھی لیکن وہاں پہ عوام کو گمراہ کیا گیا گمراہ کیسے کیا گیا وزارت خزانہ نے رات گیارہ بجے کے بعد ایک پریسلیز جاری کی اور کہا گیا کہ جو اس وقت ملک کے اندر اس کے تناظر کے اندر اب ہم پٹولی مسنوات کی قیمتوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے کتنی کم کرنی ہے کتنا ریلیف دن ہے آئندہ چند دنوں کے اندر جب یہ پورا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو جائے گا پرائم نسٹر کا ہاؤس کے اندر خکانہ باسیتہ پہنچ چکے ہوگے تو ہم اس کو دوبارہ ریویو کریں گے میسیج یہ دیا گیا کہ جو ابھی ہم کچھ دن ویٹ کر رہے ہیں لیکن رات بارہ بجے کے بعد ایف پی آر سے خموشی سے کہا گیا کہ آپ جی ایس ٹی کی جو ریٹس ہیں وہ بڑھا دیں ٹیکس بڑھا دیں یہ اٹھاری ترمیم کی بھی خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے منافی ہے جی ایس ٹی کی شرعہ کے اندر ایک فیصد ہو انہوں نے تو سات فیصد تک اضافہ کر دیے آپ فیڈل کیبنٹ یا پرائمسٹر کی منظوری کے بغیر رد و بدل آپ بلکل نہیں کر سکتے نوٹیفکیشن کی کاپی میرے پاس مجود ہے ایف پی آر نے خموشی کے ساتھ نوٹیفکیشن کیا اور صبح میں نے وہاں جا کے چیک کی میرا خیال ہے کہ یہ فیناس بل کا حصہ ہونا چاہی یہ پارلیمنٹ سے اپروول ہونے چاہی جی ایس ٹی کی شرعہ اگر آپ چینج کرتے ہیں کیونکہ اب جب بھی جی ایس ٹی لگاتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے ثروہ سالانہ جو آپ کرتے ہیں اس کے ثروہ کرتے ہیں اگر اس کی بلینکٹ اپروول آپ نے لی ہوئی ہے پارلیمنٹ کی کہ آپ بڑھا سکتے ہیں لیکن وہ فیڈل کیبنٹ کے پاس صرور اور فیڈل کیبنٹ نے جی ایس ٹی بڑھانے کا اختیار پرائمسٹر کو تففیز کیا ہوا ہے کہ پرائمسٹر اس کو اضافہ کریں گے اور پھر وہ سمری لے کے آئیں گے فیڈل کیبنٹ کے سامنے مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ عوام سے متعلق فیصلے ہیں تو جو ایف بی آر کی منطق انہوں نے تو ریونیو حاصل کرنا ہے تو وہ تو کہیں گے کہ کمی ہونی نہیں چاہیے تو پرائمسٹر اور پاکستان عوام کے حقوقہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے اب انہوں نے میں نے جب پوچھا کہ آپ چاہ کریں گے اس کو کوئی کلگری پروٹیکشن نہیں ہے تو ایف بی آر کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روزوں دوران جب خقان عباسی صاحب حل اٹھا لیں گے ہم دوبارہ ایک سمری بھیجیں گے ہم ان سے جو ہم نے ٹیکس بڑھا دیا ہے اس کی ایکسپورٹ فیکٹرو اپروول حاصل کریں گے یہ سرہ سر قانون کے ساتھ بھی مزاق ہے آئین کے ساتھ بھی مزاق ہے جو مرضی آپ کرتے رہیں اور اس کے بعد پتا ہے کہ چونکہ گورنمنٹ کو اس کا ڈوانٹیج ملنے ریونیو بڑھنے اور بعد میں ہم سے ان سے جا کے اپروول لے لیں گے سپریم کورٹ کے حکم کی بھی یہاں اس ماملے کے اندر دھٹیاں بکھیجے گئے ہیں راو صاحب کونسا قانون کونسا کونسٹیوشن کونسے عوام یہاں تو ہم لوگ صرف سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں بیروکرسی کے اندر بھی ایک سا بڑھ کے ایک فیرون بیٹھے ہیں جس طریقے سے عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ہم ایڈی انشور کر سکے کہ دیکھیں جو ہمیں گول دیا گیا تھا جو انسیسارلی ہائے بھی تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا یہ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے عوام کا خون چوس رہے دیکھیں جو اوورال صورتحال ہے اس وقت دنیا میں جو کرو ڈال کی جو پرائسز ہیں وہ میکسیمم تھی دوہزار آٹھ میں میں جو میکسیمم رہی ہے ون فورٹی فور سمتنگ جو ہوئی تھی اس کے بعد سے ہم سلسل نیچے آ رہی ہیں اور یہ دوہزار سولہ میں یہ انتیس ساڑھے انتیس ڈالر پر بیرل تک آ چکی تھی ابھی بھی ففٹی سے اوپر نہیں گئی ففٹی کے اراؤنڈ فورٹی ففٹی کے درمیان فورٹی فائی ففٹی کے درمیان یہ رہ رہی ہیں آپ دیکھ لیں کہ تقریباً یہ ون تھرڈ رہ گئی ہیں اوورال جو اس وقت پرائسز تھی اور اس کے مقابلے میں comparatively اسی طرح سے پٹرولیم پرائسز کو بھی ون تھرڈ ہی ہونا چاہیے تھا اگر اس وقت 110-120 روپے تھی تو اب آپ کہہ لیں کہ 40 روپے ہونی چاہیے تھی یا 45 روپے ہونی چاہیے تھی لیکن جس وقت 30 روپے بھی تھا 34 پیسے پر بیرل تھا سپٹمبر 2016 میں اس وقت پٹرولیم پرائسز 65-65 سے نیچے نہیں گئی تو دیٹ بینز کہ یہ مین ان کا ریونیو جنریشن کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے یہ کرتے ہیں ابھی او ایم سیز اور ریلیف مانگ رہی ہیں ہمیں عورتیں اس پر دیں تو یہ بڑھیں گی میرا حال ہے یہ کم نہیں کریں گے جبکہ ریلیف عوام کا حق بنتا ہے اور ان کو ملنا چاہیے چلیے بریک کی طرف زیانہ ہے کراچی کی بات کریں گے بریک کی بات واپس آئیں گے شوکو کنچی کریں بریک کی بات کریں رواناہ موسیقی Welcome back after the break ناظرین breaks پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا کراچی کے حوالے سے بات کریں گے کراچی میں کرائیم ریٹ کراچی آپریشن کے بعد خاطر خواہ اس میں کم ہی آئی کرائیم ریٹ تو کم ہو گیا لیکن اس کے تسلسل کے لیے امن و امان کے تسلسل کے لیے ضروری ہے کہ پلیس کو پاورفل بنایا جائے اور کراچی شہر کو محفوظ بنانے کے لیے کیمرے لگانے کی بات ہو رہی ہے پلیس کو پلیس وینز دینے کی بات ہو رہی ہے موبائلز دینے کی بات ہو رہی ہے راو صاحب عجیب بات یہ ہے میں خبر پڑھ رہی تھی تو اس ٹائم پر مجھے یہ فیل ہوا کہ ٹھیک ہے آپ نے وینز بھی دے دی موبائلز بھی دے دی کیمرے بھی لگا دی کیمرے چلتے رہے ان کی بیٹری نہ چھو رہی ہو پلیس موبائل اور وینز جو دے رہے ہیں اس کے اندر پیٹرل بھی دے دیں فیول بھی دے دیں کیونکہ دھکا لگاتے ہوئے پلیس والے نظر آتے ہیں کراچی میں اس کا ایک تو یہ بڑی انڈرسٹنگ سیچویشن ہے اوورال ہی پاکستان میں ہے صرف کراچی کی نہیں ہے ہر جگہ پہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں اتنی پرثیٹک صورتی آلہ ہے میں نے خود دیکھا اسلام آباد میں کہ پولیس والی گاڑی آتی ہے جو آئل چینج وغیرہ کرتے ہیں پرٹرول پمپے ان کے پاس جاتے ہیں یار کوئی اچھا فریش آئل نکلا کسی گاڑی سے دے دو ہم نے اپنی گاڑی میں موبلائل چینج کرنا ہے اس قسم کی جب آپ کی لائنڈ آرڈر جو فورس آپ کی کر رہی ہے یہاں پہ اور اس سیچویشن میں جب آپ وار آن ٹیرر پہ بڑا وگرسلی آپ لڑ رہے ہیں جان جوکوں میں ڈال کے لڑ رہے ہیں پوری فورسز ہماری لڑ رہی ہیں پولیس سے لے کے تو آرم فورسز تک اس وقت آپ کے اگر یہ صورتحال ہو وسائل کی تو آپ کیا لڑائی لڑیں گے آپ بلکل بے دستو پا کر کے آپ کو کہیں جی آپ ٹینک کے سامنے کھڑے ہو جائیں جا کے تو یہ نہیں ہو سکتا پاسیبا یہ ایک ہے اچھا قدم ہے انہوں نے کہا جی دس ہزار اور لگائے جائیں گے پہلے کیمبروں کی پتہ نہیں کیا صورتحال ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے ہر رینج کے تھانے کو ایک موبائل گاڑی بھی دی جائے گی اس کے بعد وہ فائرنگ رینج میں ٹریننگ دی جائے گی کہ ان کو محاضر جنگ پر آپ بھیج رہے ہیں کہ ان کو فائرنگ رینج میں ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ہتھیار چلانا ان کو آتا ہے تھوڑا بہت نشانہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تو یہ یہ چیزیں اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو پولس کی بڑیادی ٹریننگ ہونی چاہیے جو کام ہے ان کا ان کو پتہ ہونا چاہیے ایک تو ان کو اخلاقی طور پر اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ ہو ہم نے اس ملک میں اس چہریوں کے تحفظ کے لیے کیا کرنا ہے اور کتنی کمیٹمنٹ کے ساتھ کرنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جرائم کی بیککنی کے لیے آپ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ تفتیش کا طریقہ کار ایف آئی آر کس طرح لکھنی ہے کس طرح بنانی ہے انویسٹیگیشن کس طرح سے کرنی ہے فورنزک جو ایویڈنس آتی ہے آپ کے پاس وہ کس طرح سے کرنی ہے گواہ کس طرح سے تیار کرنی ہے یہ بہت ایک بسک اس کا ہے کونسپٹ اور اس وجہ سے آپ چور بھی پکڑ لیں گے جو واردات کر رہا ہے سٹریٹ قائم میں ملوگا تھا یہ ویسے بڑے قائم میں ملوگا تھے پکڑ لیں گے جب تک آپ چالان ٹھیک نہیں بنائیں گے جو ہم نیب کی بھی بات کر رہے تھے اگر چالان ٹھیک نہیں بنائیں گے صحیح طور پر اس کو بیلڈ اپ نہیں کریں گے اس کو صحیح ایویڈنس اس کے اندر نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ گنے دے دیں آپ ان کو کیمرے لگا دیں کیمروں سے آپ ایڈنٹی فائی کر لیں گے پکڑا گیا بندہ اس کے بعد چالان آپ کا ٹھیک نہیں ہے وہاں ویٹنس آپ کو ملنی رہا کوئی نہ آپ اس کو پروف کر پا رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا تو اس پہ بہت امپورٹنٹ اس کا یہ پہلو جو ہے وہ مشرف گورنمنٹ میں اس پہ بڑے کام کیا گیا تھا پولس آرڈر بھی آیا اس میں لیکن سم ہاؤ چال نہیں سکا ایک ہمارے ہاں ہر جگہ پہ مافیا بیٹھا ہو وہ اپنے اپنا مافیا کے چکر میں جو ڈسٹک ایڈمنسیشن والے تھے وہ نہیں چاہتے کہ پولس ان کے نیچے سے جائے تو انہوں نے ابھی واپس آگی بیان صاحب کے دور میں اللہ کے فضل سے وہ سارا کیونکہ بیروکریزی پر اڈڈرپنڈنٹ ہوتے ہیں انویسٹیگیشن اینڈ پروسیگیوشن یہ علیدہ کی تھی انہوں نے جو لا انڈ آرڈر اور جو ووچ انڈ وارڈ کا سسٹم تھا وہ بالکل علیدہ کیا تھا یہ بڑا افیکٹیوی چلنا چاہیے تھا اور یہ لوکل گورنمنٹس کے انڈر چلنا چاہیے دنیا میں جیسے ہوتا ہے یہ کسی ایم این اے ایم پی اے کی سفارش پہ نہ ایس ایچو لگنا چاہیے نہ ڈی ایس پی نہ ایس پی لگنا چاہیے نہ تبدیل ہونا چاہیے کسی وزیر کی سفارش کے اوپر یہ علیدہ سے ہونے چاہیے اس نے ٹیفک پولیسی کے علیدہ سے کام کرتی ہے یہ تین شعبے اس کے ہونے چاہیے علیدہ علیدہ اور پھر یہ افیکٹیوی کام کریں گے یہ فائرنگ رینج میں آپ لے جائیں کیمرے لگا دیں ان کو موبائل گاڑیاں دے دیں بائیک بھی دے دیں پنجاب میں دو تین قسم کی فورسز بن چکی ہیں کرائم روکنے کے لیے دولفن ہے لیٹ ہے ایگل ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکل ہے پھر آپ کے ہاں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے اور کرائم ریٹ بالکل بھی کم نہیں ہوا لہور میں سرعام مین روڈ کے اوپر گاڑیاں روک کے موٹسائیکل سوار لوٹ کے چلے جاتے ہیں تو لہور جیسے شہر میں یہ حال ہے کراچی تو بہت بڑا شہر ہے اس میں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے افیکٹیو نظام چاہیے ضرور یہ گیجٹس اور ٹیکنالوجی کا ایڈوانٹیج ضرور آپ کو لینا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ آپ کے لوگ جو اس ٹیکنالوجی کو چلا رہے ہیں جو اس کیس کو بیلٹ کر رہے ہیں جو ان کو سزا دلوانے کے لیے ریکوائرمنٹ ہے ان کو اس طرح سے ٹرینڈ بھی ہونا چاہیے امپورٹن پوائنٹ ہے پروسیکیوشن بڑی ضروری ہے لیکن سہل صاحب اس کے ساتھ ساتھ پولیس پہ آپ تمام چیزیں دے دیں جب پولیس کو آپ جتنے بھی عالی ہتھیار سے لیس کر لیجے وہ تب تک کام نہیں کر سکے گی کتنی بھرتیاں ہوتی ہیں جو پیسے لے کر ہوتی ہیں جب تک یہ بات ختم نہیں ہوگی تب تک یہ آپ چاہے جتنی برزی ٹریننگ دے دیں ان کو وہ ٹریننگ پولیس کی اگینسٹی یوز ہوا کرے گی سندھ کے اندر اور یہاں پجاب کی بات کریں بلوچستان کی وہاں پر پولیس کی ناکس کار کردگی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ کہ وہاں پر جو سیاسی اثر و رسوخ ہے کراچی کے اندر جو لائن آرڈر کی سٹویشن تھی جو سٹریٹ کرائمز جس حد تک بڑھ چکے تھے وہاں پر رینجرز نے بہت موثر طریقے کے ساتھ ان جرائن کے اوپر قابو پایا ہے اب اس کو انٹیکٹ رکھنا اور صورتحال کو بہتر بنائے رکھنا اور مزید دوبارہ سے ان کرمینل فورسز کو دوبارہ سے ایکٹیو نہ ہونے دینا یہ پولیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ پولیس چاستیات رسوخ سے بہا نکل کے کام کرے اور اس کے ساتھ جو ان کا یہ پلان ہے کہ دس ہزار نئے کیمرے لگائے جائیں اچھی بات ہے کراچی بہت بڑا شہر ہے صرف کیمرے لگا کے آپ اس کو سکیور نہیں کر سکتے اگر آپ نے پھر اس ٹیکنالوجی کی سائٹ پہ جانا بھی ہے تو آپ کو پروپر سیف سیٹی کا جو پروجیکٹ جو کنسپٹ ہے وہ پورا ایک انٹیگریٹڈ ایک سسٹم ہے جس کے تحت نہ صرف کیمرے بھی اور بھی بہت ایک نظام ہے ماسٹر ایک کنٹرول روم آپ کا قائم ہوتا ہے جہاں سے بیٹھ کے آپ بارنیٹر کر سکتے پھر پروپر آپ اس پروجیکٹ پہ جائے اس طرح سے آپ لگ رسپونس پہ جائے آپ کو اگر آپ سیت اور رسپونس کی پھریں رسپونس کیسے کرتے ہیں اور یہ جس طرح کے سندھ پولیس ہے جو ان کی کپیسٹی ہے ان کی یہ کپیسٹی نہیں ہے کہ اس طرح سے اس کو رسپونس کر پائیں اب یہ آپ کیمرے لگانے کوشش کریں گے کونٹریکٹ دیں گے کو اپنے بلوائیڈ بندے کو اس میں شخص کو دیں گے وہ پیسے بنا لے گا سب سٹینڈر لگیں گے کچھ سر سے بعد پھر یہ کنسپٹ ختم ہو جائے گا آپ ایک دفعہ کریں جو پروفیشنلی کریں اور جو سیف سٹی کے موڈل ہے اس کے تحت کریں دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیس کی امکاردگی بات کی پولیس آرڈر دو ہزار دو تھا بہت زبردست آئیڈیا تھا صرف ایک صوبے کے اندر اس کے اوپر کام کیے گا جو کہ خیبر پختونخواہ ہے اور وہاں پر ہمیں تبدیلی پولیس کے اندر نظر آتی ہے پولیس کلچر کے اندر اگر اسی کو آپ کو اور نیا موڈل نہیں لاسکے آئے تک پنجاب خیبر پختونخواہ پنجاب سندھ اور بلوچستان میں آپ اس کو implement کر دے تو آپ کو بہتر نتائج مل سکتے ہیں چلی بہتر نتائج تب بھی مل سکتے ہیں جبکہ ان گیجٹز کا واقعی میں استعمال کیا جائے کیونکہ اگر ویل ہوگی تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے اگر کیمرہ کے اندر کرمینل کی شکل نظر آ رہی ہو اور پولیس پھر بھی بولے کہ ہمیں کرمینل نہیں نظر آ رہا پتہ نہیں چل رہا کدھر ہے بہت سارے سی سی ٹی وی کیمرہ کی فٹیج بھی آ جاتی ہے اس کے باوجود بھی کرمینلز نہیں پکڑے جاتے تو پھر ویل کا مسئلہ آتا ہے پھر نیت کا مسئلہ آتا ہے چاہے عوام کی خوشحالی کی قیمت پر ہو یا جس طرح سے بھی ہو ٹیکس جمع کرنے تو کرنے پچھلے سال کے جولائے کو کمپیر کرنے اس سال کے جولائے سے کیا آپ دیکھتے ہیں سویل صاحب دیکھتے یہ ہے کہ پہلے تو ہم روہ مالی سال کی بات کر لیتے ہیں جو روہ مالی سال کے جولائی کی مہینی کے لئے ایف بی آر نے حدف مقرر کیا تھا وہ دو سو ارب روپے تھا اور لیکن ابھی اس کے کچھ فائنل فگرز آنے باقی ہیں لیکن اس رکھتے جو فگر کنسولیڈیٹ کیے گئے اس کے مطابق ایف بی آر نے اپنے مقرر کردہ حدف سے دس ارب زیادہ ریکاور کیے ہیں ٹیکس کی مد میں جو کہ دو سو دس ارب روپے ہیں اور ہم مالی سال دو ہزار سولہ سترہ کی جولائی کی بات کریں اس میں ایف بی آر نے ایک سو چونسٹھ ارب روپے جمع کیے تھے تو اس لحاظ ایک اچھی ایک ڈیویلپمنٹ ہے انہوں نے ریکاوری کی لیکن اس کا ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے جو کہ آنے والے مہینوں کے اندر اصل یہ ان کی کارکردی کا پتہ چلے گا نو ڈاؤٹ کہ وہاں پر انہوں نے اس مرتبہ کافی پلیننگ کی ہیں لارڈ ٹیکس پیر یونٹس کو ریگنل ٹیکس آفیس اس کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں ویڈیو کانفرنسز کی گئی ہیں انہیں ٹارگٹس دیا گیا ہر مہینے کے ان کو ہر صورت ہم نے میٹ کرنا ہے اس کے اندر قطع کلامی کے لئے معزد اس کے اندر وہ آٹھ ارب روپے شامل ہیں جو ہمیں ریلیف نہیں دیا گیا وہ تو جو یہ اگست کا مہینے اس کے اندر پارک ہوں گے یعنی یہ بھی حدف سے پورے اوپر اس قسم کے ٹائٹ یہ میزت لیتے ہیں جو اپنا حدف میٹ کرنے کے لئے پھر جہاں کہیں سے ڈریکٹ انڈریکٹ جہاں سے بھی ملیں وہ آپ نے حاصل کرنے چونکہ روہ مالی سال کا جو حدف ہے وہ چار ہزار تین ارب روپے کا ہے بہت بڑا حدف ہے جو گزشتہ سال تین ہزار چھ سو روپ کا تھا ڈریکٹلی چار سو روپے زیادہ ریکاور کرنے ہیں جمع کرنے ہیں ایف بی آر نے تو اس لئے دیف فرسٹ ہی بڑی سٹک پالیسی ہے مونیٹرنگ ہو رہی ہے ان لینڈ ریونیو کے ڈپارٹمنٹ ہو دیگر ڈپارٹمنٹ ہو مسلسل میٹنگز ہوتی ہیں ریونیو کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے بڑھانے ہیں لیکن اس کے اندر جو ان کی کارکرد کی جولائی کے مہینے کے اندر ہمیں کچھ بہتر دکھائی دی رہی ہے اچھی بات ہے اس کے اندر انہیں ویدھولنگ ٹیکس کے اندر ایک بڑی رقم ملی ہے جو ڈیو تھی پنجاب گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سندھ گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے وہ رقم جمع کروای ہے جس کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے اپنا ٹارگیٹ بھی پورا کیا ہے بلکہ ٹارگیٹ سے دس ار روپے زیادہ انہوں نے وصول کیے ہیں اگر ہم ان کے روا مالی سال کے جو اوورال ان کا ٹارگیٹ اس کے اندر جو ایپ وی آر نے ڈریکٹ ٹیکسز کی مد میں ایک ہزار پانچ سو چورانوی ارپے جمع کرنے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے جو انڈریکٹ ٹیکس ہے دو ہزار چار سو اٹھارہ روپے ہیں سب سے بڑی یہی اماؤنٹ ہے جو کہ انڈریکٹ ٹیکسز کی ہے انکم ٹیکس کی مد میں ایک ہزار پانچ سو ستتر ارپے جمع کرنے ہیں کسٹم ڈیوٹی کی مد میں پانچ سو اکیاسی اور سیل ٹیکس کی مد میں ایک ہزار چھ سو پانچ ارپے ایپ وی آر نے روا مالی سال کے اندر جمع کرنے ہیں انیشیٹیوز اچھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو روا مہینے ہوگا جانے والے مہینے ہوں گے اس کے اندر شاید آپ کو جو سبائی حکومتوں سے آپ کو ویڈھولڈن ٹیکس کی شرعہ جو جلائی میں ملی ہے وہ نہیں ملے گی لیکن ایف بی آر کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ پیٹرولی مسنوات اور اس قسم کی دیگر ٹیکٹس کے ذریعے جو عوام سے براہ راست ان کی جیب سے پیسے نکلوا لیتے ہیں اس کی وجہ جہاں پہ ٹیکس اویجن ہو رہی ہے اس کو بھی کم کریں اور اس کی پرفارمس جاری کریں کہ ہم نے یہاں ان چوبوں کے اندر ٹیکس اویجن تھی ہم نے ایمپروومیٹ کیے اور اتنے ایرو روپے کی ایمپروومیٹی اور نئے ٹیکس پیر کو ٹیکس نیٹ میں ضرور لائیں سیئے ٹیکل ڈاون افیک کی بات کر لیتے ہیں راو صاحب ذرا یہ ایف بی آر والے پارلیمنٹیرینز کے ٹیکس ریٹرن اٹھا کے دیکھ لیں ان کا لائف سٹائل اٹھا کے دیکھ لیں اور اس لائف سٹائل کو سرہ ٹیکس ریٹرن سے کمپیر کر لیں ان کی آمدن کو دیکھ لیں کہاں کہاں سے کون کون سی آمدن ہو رہی ہے پھر اس کے بعد باقی شعب میں آہستہ آہستہ آجیں تو ٹیکس نیٹ تو بڑھایا جا سکتا ہے اس طرح کے میجرز لینے کی بجائے جو تھوڑے ڈیسپریٹ میجرز لگیں دیکھیں جو پارلیمنٹیرینز کی آپ بات کر رہی ہے پرسو الیکشن کمیشن کو بھی بڑا جوش آیا اور وہ انہوں نے اس پر بڑا اچھے طریقے سے کام شروع کر دیا ہے کیا تو کافی دنوں سے لیکن پرسو ان کے ترجمان نے بڑا ہمارے چینل پر بھی اس نے آ کے وضاحت کی کس طرح سے وہ کام کرنے جا رہے ہیں تو ان کو اب پتا چلا ہے آ کے کہ وہ ان کے گوشوارے نہ صرف جمع جو ہوتے ہیں ان کے پاس جمع ہونے چاہیے بلکہ ان کو تحقیقات بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر آیا درست ہیں کہ نہیں ہیں یہ اتنے عرصے سے جمع ہو رہے تھے تو ابھی ان کو پتا چلا ہے کہ وہ شاید کوئی امنٹمنٹ نہیں آگی ہو ہو سکتا ہے میرا خیال ہے یہ پہلے کر سکتے تھے کیونکہ گوشوارے جب جمع ہوتے ہیں ان کی اونسی دیکھنے کے لیے جتنے لاؤز آویلیبل ہیں اس کے تحت ان کو ویسی سکروٹنی کرنی چاہیے کہ آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ سے کار ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے ہر سال آپ کے پاس جمع ہوتے ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ جو بڑی اچھی کارکردگی اگر واقعی انہوں نے اس طرح سے کیا ہے بھٹی صاحب جیسے بتا رہے ہیں صوبوں کی کوئی دیو تھی پیمنٹ وہ ہوئی ہے دوسرا مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری امپورٹ اتنی زیادہ بڑی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسٹم ڈیوٹی امپورٹ جیتنی ہو رہی ہے کسٹم ڈیوٹی میں بھی انکریز ہوئی ہو تو وہ سارا لیکن وہ الٹی میٹلی وہ تجارتی خسارے میں آپ کے جا کے ریفلیکٹ ہوتی ہے اگر وہ بیلنس نہیں ہوتا آپ کا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا وہ اس میں ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک منت کی ہے بھٹی صاحب جیسے کا آگے چل کے پتہ دلے کہ سال کے آخر میں جا کے اصل پتہ چلنا ہے کہ آپ نے پورا سال کیا کارکردگی دکھائی لیکن بات اصل پھر وہیں پہ آ جاتی ہے جو انہی کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ موجودہ ٹیکس پیئر سے ہی وصولیاں کریں گے یا آپ کو ٹیکس نیٹ بڑھانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں اگر موجودہ ٹیکس پیئر سے وصولیاں کریں گے تو پھر ہمارے جو طب کا ہمارے جازہ دے رہے ٹیکس آلڈی انکم ٹیکس بھی دے رہا ہے انڈریک ٹیکس بھی اسے لیا جا رہا ہے ہر مد میں جی اسٹی بھی لیا جا رہا ہے کسی اپنا پیسہ نکلوالے دس سے روپے کے چپس کے پیکٹ سے لے گے تو مہنگی سے مہنگی چیز پر ہر قسم کا جی اسٹی لیا جا رہا ہے تو وہ اگر اسی سے وصول آپ نے کرنا ہے تو پھر ہم تیار ہو جائیں پھر مزید اس کو بھگتنے کے لیے لیکن اگر ٹیکس نیٹ جب تک نہیں بڑھے گا اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ جو مرضی میز کر لیں آپ ہر پندرہ دن بعد فگرز دے دیں ہم نے اس دباہ اتنے یہ بلکل آرزی میز ہیں کاؤسمیٹک چیزیں ہیں فگر فجنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو انٹرنیشنل کیونکہ پیسے لیے ہوئے ہیں ان کے مطالبات ہوتے ہیں ان کا پریشر ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کو پھر دو نمبری بھی کرنی پڑ جاتی ہے تو جب تک آپ صحیح راستے پر نہیں چلیں گے آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے آپ جو در مرضی گھومتے رہے ادھر ادھر پگرنڈیوں پر جگاڑ لگاتے رہے جو مرضی گھدرے آپ منزل پر نہیں پہنچیں گے منزل پر اسی وقت پہنچیں گے جب آپ صحیح راستے پر چلیں گے میرا نہیں خیال ابھی تک کوئی بھی گورنمنٹ یا ایف بی آر پر ڈیگلرلی صحیح راستے پر چڑھنے میں بھی کامیاب نہیں ہوا منزل کی بات کریں وہ یہ کانٹریکٹر صاحب اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکے جو راستے کے منزل تھی لیکن وہ پوری نہیں کر سکے راستہ اسلام آباد ہائیوے کا اسلام آباد کی بات کریں سر سبز و شادہ خوبصورت شہر لیکن یہاں درختوں کی کٹائی اور پھر اس کے بعد آبادی کا بڑھنا اسلام آباد کے لیے بھاری پڑا ایسے میں کانٹریکٹر کو بولا گیا تھا کہ آپ نے درخت لگانے ہیں سبزہ بڑھانا ہے اسلام آباد ہائیوے کے دونوں سائیڈز پر کانٹریکٹر صاحب کو یہ کہا گیا تھا ہر ایک مہینے کے اندر آپ نے پینتیس ہزار درخت لگانے لیکن وہ چار سال کے اندر دس ہزار درخت لگا سکے یہ حال ہے ہمارے یہاں سویل صاحب یہ کانٹریکٹر صاحب کی ویسے آفرین ہے چار سال کے اندر دس ہزار تو کوئی انجیو بھی آج کل بڑی انجیو درخت لگانے کے حوالے سے کام کری ہیں وہ بھی ان سے بہتر کام کر لیتے ہیں یہ کانٹریکٹر کے آفرین سے زیادہ سی ڈی اے کے ان افران کے آفرین ہیں جو بیٹھ کے سارے معاملے کو مانیٹر کر رہے تھے جنہوں نے یہ ایڈیزمنٹ کے مطابق شارٹ لسٹ کیا اس کمپنی کو ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس کے بعد اس کمپنی نے جس نے پینتیس ہزار درخت سلام بدہائی وے کے اطراف کے اندر لگانے تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے خاردار تار بھی لگانے تھی وہ پروسس اور سارا معاہدے کے مطابق تمام چیزیں کمپلیٹ ہوئے بغیر انہیں سترہ ملین روپے کی رکم بھی جاری کر دی صرف رکم جاری نہیں کی بلکہ سکیورٹی کی مد میں جو رکم انہوں نے جمع کروای تھی ان کی سکیورٹی بھی کلیر کر دی کیس مد میں؟ رکم کیوں جاری کی گئے؟ رکم یہ جاری کی کہ آپ انہیں اس لیے رکم اس لیے جاری کی گئی کہ اس کونٹریکٹر نے اپنا کام کر دیا تھا وہ کام کیا تھا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں انہوں نے اصل کام کر دیا تھا جس جس کی انہوں نے خدمت کرنی تھی جن افسران کی وہ کر دی تھی اوپر سے آرڈر آئے کہ آپ اس کی انسپیکشن کیے بغیر آپ ان کو رکم جاری کر دیں اور رکم جاری ہوئی پینتیس ہزار درخت لگنے سے صرف دس ہزار لگایا ہے چار سال کے اندر یہ پینتیس ہزار درخت کا جو ایگریمنٹ ایک ماہ کے اندر لگنے تھے خاردہ تار بھی لگنی تھی اور اس کے بعد ان پودوں کی دو سال تک معاہدے کے مطابق اس کمپنی نے دیکھ بھال بھی کرنی تھی کہ وہ پیوند ہوگی پودے درخت بن سکے پودے درخت بنے کی نہیں بنے اچھا یہ جو کونٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا تھا یہ مارچ دو ہزار نو میں کیا گیا اور اپرل کے اندر سارا کام مکمل ہونا تھا اور یہ جو پودے دس ہزار پودے لگے یہ دو ہزار بارہ کے ستمبر تک ہی در پودے لگتے رہے ایک ماہ کے اندر ہونے والا کام تقریبا دو ہزار نو میں شروع ہوا دو ہزار بارہ تک جاری رہا اس کے بعد اعتراضات ہوئے پھر نیچے کچھ افسران ہوتے ہیں جو فائل کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر خلاف ورزی کی ہے لکھا پھر پہلے سیٹی نے اپنی انٹرنل انکواری کی جس کے اندر انہوں نے پانچ افسران کو ذمہ دار ٹھہر آیا ان افسران کی ذمہ داری تھی اور دیگر شبوں کے اندر بیٹھ رہے تھے انہوں نے اپنی نہ صرف اپنی ذمہ داری بھی پوری نہیں کی بلکہ رکم بھی اسے ساری رکم جاری کر دی اس کی سکیورٹی بھی کلیر کر دی اگر آپ اٹلیس سکیورٹی کلیر نہ کرتے تو اسے پوچھ کچھ ہو سکتی تھی کہ آپ نے معاہدے کے مطابق ایک ماہ کے اندر کام نہیں کیا ابھی تک خاردار تارہ آپ نے نہیں لگائی اور اس کے بعد پھر اسے آپ کچھ نہ کچھ نگوسیشن کر کے اپنی جو اس کے سترہ ملین رکم جاری ہونی تھی کچھ کمی بھی کروا سکتے تھے نہیں کیا ذمہ داری آیت کی گئی لیکن افسران نے پھر اندر اپنی کو ساز باز کر لی لیکن خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ابھی ایک افسر اس میں سے ریٹائر ہو گئے باقی افسران اپنے عدو پر مجود ہیں اب ایف آئی اے نے بلاخر انکوائری شروع کر دی ہے کہ قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے کونٹریکٹر کے ساتھ معاہدے کے مطابق عمل درامت نہیں کیا گیا لیکن ایف آئی اے کے اندر جو کافی سارے کیسز میرے نالج کی ہیں سپیکشلی سی ڈی اے سے متعلق ہو یا دیگر وزارتیں سے متعلق ہو جہاں پر بھی ایف آئی اے آئی ہے اس وقت بہت شوش راوہ مجد ہے بعض کیسز میں افسران کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے لیکن مجورٹی کیسز کے اندر پھر ایف آئی اے کے ساتھ آپ کی ان کی سیٹنگ ہو جاتی ہے اور معاملہ ریکاوری نہیں ہو پاتی بہت سے کیسز کے اندر ایسا ہوتا ہے چونکہ جب آپ تفصیش کر رہتے ہیں چلان پیش کرتے ہیں وہاں پر آگے جا کے کہیں نہیں کہیں آپ کو لوپول ملتا ہے اس کے اندر آپ اپنی زمینی کے اندر اس کو تفصیش کو تبدیل کر کے ملزمان کو موقع دے دیتے ہیں کہ کیسز ان کا ختم ہو جاتا ہے امید نہیں ہے کیفہ یہ ریکاوری کر پائے گی سی ڈی اے نے انٹرنل انکوری کی تھی جس کے اندر افسران کی ذمہ داری جن پر آئیت کی گئی تھی انہیں او ایس ڈی بنائی جاتا ان کے پیسوں سے اگر ڈیڈکچن کی جاتی پھر ہم دیکھتے کہ آندہ آنے والے دنوں کے اندر محول بہتر بنانے کے اوپر کوئی دفتروں کا محول کیسے خراب کرتا ہے یا شہر کا محول کیسے خراب کرتا ہے راو صاحب محول تو خراب ہوا ہے چاہے وہ سیاسی محول کی بات کرلیں ایتھکل محول کی بات کرلیں مورل محول کی بات کرلیں پتہ نہیں اسلامباد کا محول صحیح کرنے کے لیے درخت کبھی لگ بھی پائیں گے یا نہیں لگ پائیں گے ایک جگہ کے پی کے میں بلینٹری پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں 35000 درخت لگانا مشکل ہوں میں ایک تو میرے ابھی محصوبہ آرہا تھا جب آفیس تو ایک امیج میرے ذہن سے نہیں نکل رہا میں روز گزرتا ہوں اس روڈ سے آج اتفاق سے پتہ نہیں یہ انوارمنٹ کا ٹاپک تھا ہمارے پاس نظر پڑ گئی میری ایک جگہ پہ بورڈ لگا ہوا ہے سی ڈی اے کا میک اسلامباد گرینر اس طرح کر کے بہت بڑا بورڈ ہے صرف اتنا نظر آتا ہے میک گرینر بس اس پہ باقی اسلامباد پہ بھی سپریے کر کے اس کے اوپر سارے بورڈ کے اوپر کسی نے اس کو سارا اس کی جتنی عبارت ہی کوئی موٹیویشن ہوگی کوئی چیزیں ہوں گی کوئی درختوں کی تعداد ہوگی یہاں کتنے لگے ہوں ہیں وہ ساری مٹا دی اس نے نا یہ اپروچ ہے ہماری towards environment اچھا آپ یہ دس ہزار درخت لگ گئے یہ بھی آپ شکر کریں کہ دس ہزار درخت لگ گئے مجھے یاد آ رہا ہے نائنٹی فائیو نائنٹی سیکس میں زرداری صاحب environment minister تھے تو ہمارے شہر کے ایک صاحب ان کے بہت قریب تھے انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام پہ دو کروڑ کا ٹھکا لیا پیر بھال سے شور کورٹ تک درخت لگوانے کا ٹھیک ہے وہ ان میں سے اس سڑک پہ بھی شاید وہ کبھی نہیں گئے درخت تو لگانا بات کی بات ہے جب سے وہ پیسے ملے اس کے بعد ان کا گھر بھی ٹھیک ہو گیا رینویشن بھی ہو گئی گاڑی بھی آ گئی حج بھی کر لیا انہوں نے گھر کے فکچر بھی نئے آ گیا رنگ روگن بھی ہو گیا وہ درخت نہیں ہے ایک درخت نہیں لگا اچھا سب سے آسان کام یہ نہیں ہو در آزا آپ درخت مٹی ڈلوانا میں اگلی یہی بات کرنے لگا ہوں آپ یہ چھوٹے چھوٹا تھا ایک کروڑ ستر لاکھ رپے کی پیمنٹ ہوئی ہے یہ تین کروڑ ہوگا پانچ گروڑ ہوگا بلو ایریا میں سڑک چوڑی ہوئی مقدوم فیصل صالحیہ دنچارج منسٹر تھے اس وقت سی ڈی اے کے سارے اس میں مٹی ڈلی اور خجور کے درخت لگے اتنا بڑا سکنڈل تھا اس میں بڑا ہاہا کار مچی کون کون ملوث تھا کون کون نہیں تھا فیصل صالحیہ صاحب کا بھی نام لیا جاتا تھا کہ وہ بھی اس میں ملوث ہے تو وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں سعودی کوئی بادشاہ نے آنا تھا کہ آنا تھا ہم ذرا انوائرمنٹ اس طرح کی بنا جائے خجور کے درخت یہاں وہاں پہ لگ ہی نہیں سکتے تھے چل نہیں سکتے تھے اچھا اس کی مٹی ڈالنے کے علیدہ پیسے لیے وہ مٹی نکال کے وہاں میٹرو بنانے کے پھر علیدہ پیسے لیے گئے کہ وہاں سے مٹی اٹھانے کا ٹھیکہ پھر دیا گیا تو لوگوں کی آنکھوں میں اس طرح سے مٹی جھوکی جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ میٹرو جب بن گئی اس کی گرینری کے لیے ایسر اکبال صاحب کے بھائی صاحب کو ٹھیکہ دیا گیا اس پہ بھی بڑی خبریں آئیں بڑی چیزیں سننے کو ملی کہ وہ کسیس دیا گیا تو یہ سیڈی اے تو غریب کی جھو رو ہے اس کو جناب لوٹ پوٹ کے فارغ ہو جاتے ہیں ابھی چھے نئے میر صاحب آئے ہیں وہ اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں وہ دیکھیں وہ کس طرح سے کیا سلوک کرتے ہیں وہ گھر پڑے زور و شور سے بن رہے ہیں اور اس کے علاوہ بینرز بھی لگے ہیں جگہ جگہ اسلام آباد کے اندر کہ جی وہ اسپیشل ہی لگے ہوئے تھے جب وزیر آزم صاحب تھے اس ٹائم پر بھی بڑی سرحانے والے بینرز لگے ہوئے تھے ذرا میر صاحب بینرز لگوانے اور سیاسی طور پر متحرک ہونے کی بجائے ذرا ان چیزوں کے اوپر دہان دے تو شاید اسلام آباد کا آوے کا آوے ہی بگڑ جائے گا آوے کا آوے ہی بہتر ہو جائے گا جو بگڑا ہوا ہے بھی اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے بگڑتے ہوئے حالات کی طرف جو میڈلیسٹ میں ہیں اور یہ حالات صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہے قطر نے ڈنائے کر دیا ہے جو سعودی عرب کی طرف سے ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ انٹرنیشنل سٹیٹس دے نے دیا جائے ان مقدس مقامات کو جو مسلمانوں کے لیے یعنی مکہ اور مدینہ کو یہ بات ہی انہوں نے ڈنائے کر دیا وہ کہتے ہیں ایسی ہم لوگوں نے بات کوئی نہیں کی قطر کی طرف سے ڈنائے الاغی ہیں یہ بنائی طور پر وہ بیڑیے والی بات ہے جو بیڑ کے بچے کو کھانا جاتا تھا اور وہ کو اس پہ مثال بنی تھی خوے بدرہ بہانہ بسیار اسلامی ممالک ہے آپس میں جس طرح دستو گریبہ ہوئے ہوئے ہیں یہ بہت ڈنجرس صورتی ہے آپ دیکھیں جو اچھا انہوں نے بیان دیا نہیں دیا لیکن کون یہ کہتا ہے کہ ان کی بین و لقوامی حصیت نہیں ہے تمام مسلم ممالک کے مسلمان وہاں جاتے ہیں آتے ہیں اور وہ ان کے لیے سعودی گورنمنٹ خادم الحرمین شریفین کا انہوں نے ٹائٹل لیا ہوا ہے اس لیے کہ ان لوگوں کے آنے کے لیے آنے جانے کے لیے انتظامات وہاں پہ ان کے رہائش کے رہنے کے جو ریچولز انہوں نے ادا کرنی ہے مذہبی حج کرنی ہے عمرہ کرنی ہے مسئل نبی ان کے حاضری دینے سویت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ وہ سارا انتظام جو وہ کرتے وہ بین الاقوامی اس کا ایک ویسے ہی ایک فیچر اس کا بنتا ہے اس حوالے سے دوسری بات یہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں وہاں پہ خطرہ پیدا ہوتا ہے سعودی عرب میں تو تمام انٹرنیشنل جتنی امت مسلمہ ہے مسلمان ممالک ہیں وہ سارے اس کی بدل کو کھڑے ہو جائیں گے ہم بار بار یہ بات کہے چکے جب یہ یمن والا ہمیں کہا گیا فوج دیں ہمارا پہ بلی اس میں یہ تھی کہ ہم اگر کوئی خطرہ سعودی عرب کی سرزمین پہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک مقدس جگہ ہے تمام مسلمانوں کے لئے تو ہم بلکل اس کے لئے حادر ہیں تو بین الاقوامی اس کا لنکجز بہت اسٹیبلش ہے سٹرونگ ہے اور ہونا بھی چاہیے یہ بہانہ ان کے لئے قطر کے لئے بنانا کے لئے آپ نے یہ بیان دے دی ابھی دیکھیں معاملات کچھ بہتر ہونے لگتے تھے کوئی چھے چار مطالبات پہ بات آگئے دی اب پھر دوبارہ سے وہ تیرا مطالبات پہ آگئے اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اسی وہاں قوت موجود ہے جو اس معاملے کو سیٹل نہیں ہونے دے جاری ہم پھر کہتے ہیں یہ بہت پرانی کہلیں کہ یہ ہے قوم عرب قوم جو ہے بہت پرانی اور بڑے سیانے لوگ ہیں یہ نہیں ہے کیونکہ ایسے جاہل لوگ بہت سیانے لوگ ہیں ٹرڈیشنلی بہت سیانے لوگ ہیں نسلوں سے سیانے لوگ ہیں یہ اس قسم کی بے وکوفیاں کر رہے ہیں یہ سب جو ہے بہت دینجرس ہو جائے کہ صورتحال دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ بہتری کی صورت ہونی چاہیے اور اس معاملے کو جلدی ختم ہونا چاہیے ایک قدم پیچھے جانا پڑے گا اس معاملے کے اوپر سویل صاحب کو ایک کومنٹ بہت افسوسناک بات ہے کہ جو قطر رسول عرب کا جو بھی باہمیت ناظر تھا بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ غلط فہمی ہو یا بہلے قطر نہیں کوشش کی ہو کہ اب مقدس مقامات جو مسلمانوں کے لیے انتہائی احترام کے قابل اور ان کے جان سے بڑھ کر عزیز جنہیں تصور کرتے ہیں ان مقامات کے اوپر اس شاست کی اور الزامات کی زد میں آنے لگے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا بنیادی طور پر یہ کچھ جو موو چلی تھی اس کو سعودی رب نے وضاحت کی کہ کچھ ممالک ایسا چاہتے تھے کہ جو مقدس مقامات کو اگر ایسی عالمی حیثیت مل جائے تو جس کے بعد سعودی رب کا یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ کسی سیکیورٹی کی پیشنے در کسی بھی مسلم ملک یا غیر ملک کی ممالک لوگوں کو وہ سعودی رب ان مقامات میں داخل ہونے سے روک سکے تو وہ بسکلی یہ اس کو اختیار ختم کرنا چاہتے تھے جو کہ سعودی رب کو کسی صورت قبول نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا تنازع ہے آپ اس کو نہیں حل کر پا رہے اور اس کے اندر پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور غلط فہمیاں پیدا ہونے کے نتیجے میں اب بات مقدس مقامات بھی آپ کی ان بیانات کے اندر آ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے سعودی رب اور قطر کو اس قسم کا مستقبل کے اندر کوئی معاملہ ہو تو اس کو پبلکلی اس طریقے سے آپ اس کو پر بات کریں اب وہمی طور کے بیٹھ کے پر اٹلیس ان مقامات سے مطلقہ باتیت کو اب اتفاقی رائے سے آپ اس کو تحق کر سکتے ہیں بہت شکریہ رہا صاحب بہت شکریہ اتنا ضرور ہے کہ یہ مقامات سیاست سے بالت رہیں یہ مقامات وہ ہیں جو ہر مسلمان کے لئے اہمیت کے حامل ہیں ہر مسلمان ان کے تقدس کو اچھے طریقے سے جانتا ہے اور ان کی تقریم کو بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے اس طرح کے معاملات میں اس طرح کی سیاست کرنا یہ شیوانی دیتا ہے ایک مسلمان ملک کو دونوں مسلمان ممالک کو شیوانی دیتا ہے ان دونوں کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ جو معاملات دنیا کے اندر بگڑڑ ہیں اس کے اندر اس طرح کے الزامات صرف اور صرف جلتی پہ تیل چھڑکنے والا کام کریں گے ہمارے آج کے شوز اتنائی ہمیں فیڈبیک درود دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے پیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھیے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی